ہماری مڈیالا جیل کے بار کھڑے ہیں عمران خان صاحب سے بہت طویل ملاقات ہوئی اور خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے قوم کے لیے اور وہ یہ ہے کہ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اس قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں کوئی شرافت نہیں ہے جو یہ واقعہ ہوا کل سعاد اللہ بلوچ صاحب کی بیٹی اہلیہ دیگر گھر کی خواتین کو حراسہ کیا گیا اغوا کیا گیا اور جب تک وہ نمودار نہیں ہوئے اپنی گرفتاری نہیں دی انہوں نے اس وقت تک ان خواتین کو حب سے بیجاہ میں رکھا گیا یہ انتہائی شرم کا مقام ہے ہم سب کی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں اگر ریاست اس سطح پہ آ گئی ہے کہ اب وہ ایک آئینی ترمیم کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو اغوا کرتی ہے تو پھر اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب آپ یاد رکھئے کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے یہ بات کوئی صرف پی ٹی آئے یا پی ٹی آئے کے ووٹر کے لیے نہیں ہے ہر پاکستانی کے لیے ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شرافت رہے پاکستان میں آئین اور قانون کا کوئی شائبہ بھی باقی رہے تو اب آپ کو تیار ہونا ہوگا آپ کو پاکستان کو بچانا ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے پاکستان آج ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کا مقصد صرف ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ایک طبقہ ہے جس میں شامل ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نچوڑو اس ملک کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جبر کا نظام قائم کرو اور اس ملک سے فائدہ اٹھا کر باہر بھاگ جاؤ جن کی جائدادیں باہر ہیں جن کی زندگیاں باہر ہیں بچے باہر ہیں تو عمران خان صاحب کا آج پیغام یہ ہے کہ کسی ملک میں فلا نہیں ہو سکتی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی جس ملک میں قانون نہ ہو پاکستان میں پچھلے سال دوزار تئیس میں پاکستان کی تاریخ کی کم تر ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے یہ کہا جاتا تھا سو بلین ڈالر آنے کو ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بلین بھی بڑی مشکل سے آیا جبکہ ایک چھوٹا سا شہر سنگاپور اس میں ایک سو چالیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے تو پاکستان کیا ہے یہ اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے اب کھل چکی ہے ہم نے پاکستان کو فلا کی جانب موڑنا ہے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاہی جمہوری اسلامی مملکت بنانا ہے اس کے لیے پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلے اپنی آواز بلند کرے یہ کال عمران خان صاحب انقریب دیں گے ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے ریاست میں جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور جالی طریقے سے قابض ہیں وہ احساس کریں گے کہ اس ملک کو وہ کس کھائی کی جانب لے کر جا رہی ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا یہ جد و جہود پر امن ہوگی آئینی ہوگی لیکن ایک جہاد ہوگا آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمائیوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جالی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بونڈے طریقے سے سزا دی جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربو روپے کی عراضی اس کے نام کی گئی ہے ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے پہلے ان کو وزیراعلا بنایا گیا اب ان کو پی سی بی اور اندرونی جو وزارت ہے وزارت داخلہ وہ دے دی گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں چاہے قانون آئین شرافت کچھ بھی باقی نہ بچے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے ہمارے ایم این ایز کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے ان کو ٹوپنے پر مجبور کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این ایز ثابت قدم ہیں لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک ایک آئینی ترمین کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسی صاحب کو ہم پر مزید تین سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے ہم اپیل کرتے ہیں جد صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں کس طریقے سے آئینی ترمین کی جانے بڑا جا رہا ہے کیا اس آئینی ترمین کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنے اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتی ہیں یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتی ہیں جبر دھونس مار پیٹ سے آئینی ترمین نہیں کی جاتی اور اگر ایسے آئینی ترمین کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمین کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا قبول کریں گے اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی ہم جد و جہد کریں گے ہم آواز بلند کریں گے ہم ہر سطح پہ مضاہمت کریں گے تو میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے معاملات کو سمجھے جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائے یہ فرض صرف سیاسی لیڈران کا نہیں ہے یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے چلائیں گے وکیل بھی تحریک تاجر بھی تحریک چلائیں گے سیاستدان بھی باہر نکلیں گے لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا آپ انتظار کیجئے اپنے ضمیر کو ٹٹولیے اور وہ دن بہت دور نہیں ہے ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلا کے لیے اپنی آنے والی نصروں کی فلا کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا بہت شکریہ جا سب جی اب کل کے جلسہ کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو لیکن زیادہ وقت نہیں کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے افتیر اس کے بعد اکیس تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے اس لیے دیکھیں کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے لیکن کڑک کا جلسہ اور ایکیس تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں ہے ایکیس تاریخ کو ہر صورت ہوگا لہذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور حمد سے اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں خوف سے آگے بڑھ جائیے ہم ہرگز خوف زیادہ نہیں ہیں جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکھیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے میرے ساتھ بچھر صاحب کڑے ہیں پنجاب اسیملی میں قائد حضب اختلاف یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے میں دعوت دیتا ہوں بچھر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے سکری جنف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فستائیت کا دور ہے جس طرح سنجانی میں ایک جلسے کو ایک لولا لنگڑا ہمیں اجازت نامہ دے کے تو تین گھنٹے کا اجازت نامہ دے کے اور پورا روڈ بلوک کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہاتھوں میں آئے اور میں یہ دوبارہ کہوں گا ان کے لانے والوں کو کہ جس طرح نائن سپٹمبر کی رات کو جو شب گھون ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مرش اللہ کے دور کی تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرش اللہ کے تحتی اس کو ٹریف کیا جا رہا ہے اور ڈیل کیا جا رہا ہے تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ اکیس اکیس تاریخ کو نو سی نو نو سی ہمارا جلسہ ہوگا کیونکہ نو سی ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ نو سی دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا سی پیک پورا موٹر وے پورا اسلام آباد اور ہم پانچ گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ ہمارے ورکرز تو انشاءاللہ تعالی ہم اکیس کو جلسہ کریں گے کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹا اس کو فیلال مؤخر کیا جائے اور اکیس پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں سلمان صاحب نے بتائیے گا جو آپ کا جلسہ اسلام آباد کا تھا ظاہر ہے اس میں رکاؤنٹے گھڑی کی بروک نہیں پہنچ سکے اگر یہی صورتحال لاور میں ہوئی تو پھر کیا سٹیٹری ہوگی آپ کی دوسرا یہ بتائے گا کہ بزشتہ دو چار دن سے جو صورتحال ہے گربتاریاں ہوئی علیم ان جنٹاپور جائے ہوگئے اب علیم ان جنٹاپور صاحب نے بھی ایک تقریر دوبارہ کی ہے تو یہ لگ رہے کہ ٹکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ایسی سچویشن نہیں بن سکتی کہ کہیں سے کوئی معاملات کو بہتر کیا جاتے دیکھیں ہم تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فستائیت کو ختم کیا جائے قانون اور آئین جو ہے اس کو لاغو کیا جائے ہم تو کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو رکا جاتا ہے تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا ہم لاہور میں جلسہ کریں گے ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو ہم ان کو عبور کریں گے ہم پر امن لوگ ہیں ہم قانون پسند لوگ ہیں لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فستائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے عوام کی آواز کو دبایا جائے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی اہمیت کی ہے وہ پاکستان کی بقا کی ہے اس لیے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی بہت شکریہ جی